اسلام علیکم فیورز میں ہوں ستارہ نایاب ویلکم ٹو می چینل مادرز گائی یہ چینل ہم نے ایشن گلز کی اسسسٹنس کے لئے بنایا ہے کیونکہ ہمارے یہاں ٹرینڈ ایسا ہے کہ فیملز کو بلکل بھی گائیڈ نہیں کیا جاتا اور ان کو پریگننسی میں جب اکیلے رہنا پڑے تو ان کو بہت ساری کامپلیکیشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے بات اتنی مشکل نہیں ہوتی لیکن ایگنورنس کی ورس سے ان کو بہت دکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں کی بہت زیادہ ریکویسٹڈ ویڈیو ہے امید ہے کہ آپ اس کو پسند کریں گے یعنی کہ در شروع کرانے والی ورزشیں چونکہ آپ چالیس میں ہفتے میں کر سکتی ہیں ان کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے ان کو آپ دوسرے لفظوں میں ہیڈ فکسنگ ایکسسائز بھی کہہ سکتے ہیں یعنی کہ بچے کا سر ہڈیوں کے درمیان میں فکس کرنے کے لیے جو ورزشیں آپ کو کرنی چاہیے وہ آپ کے لیے میں نے اس ویڈیو میں بتائی ہیں سب سے پہلی جو امپورٹن چیز ہے وہ اس ہفتے میں یا اس منت میں نائنت منت کی بات کرنی ہوں میں اس میں یہ ہے کہ آپ زیادہ ٹائم کھڑے رہے ہیں مطلب بیٹھنے کا ٹرن چھوڑ دیں لیٹنے کا چھوڑ دیں جب بھی آپ فارغ ہوں آپ کھڑی رہیں اس سے یہ ہوگا کہ گریویٹیشنل ایفیکٹس کی وجہ سے آپ کا بچہ نیچے کی طرف پل ہوگا اور اس سے اس کے ہیڈ فکسنگ کے چانس زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور اس کی اپنی پروپر پوزیشن میں آنے کے چانس بھی بڑھ جاتے ہیں اور اگر بچہ نارمل پوزیشن میں ہوگا تو ڈیلیوری نارمل ہوگی اس لئے آپ لوگ کو مشکل تو لگے گا لیکن کوشش کیجئے کہ آپ جتنی دیر جاگتی رہیں کوشش کریں کہ زیادہ ٹائم کھڑی رہیں یا چلتی پھرتی رہیں سیکنڈ چیز ہے واک یعنی کہ آپ کو چاہیے کہ دن میں دو ٹائم کم از کم بیس منٹ آپ نے واک کرنی ہے اس میں ضروری نہیں کہ آپ اس کو تیز تیز کریں آپ آرام آرام سے کر سکتی ہیں آپ کو بہت زیادہ ڈسچارج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بہت ساری فیملز کو نائنس منت میں پینز رہتی ہیں جنہیں کچھی دردیں کہتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ مشکل لگتا ہے واک کرنے میں لیکن اگر آپ یہ پھر بھی کریں گے تو آپ دیکھئے گا کہ آپ کی ڈیلیوری بہت آسانی کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ اس کے علاوہ آپ کو پانچ وقت کی نماز پڑھنی ہے کوشش کریں کہ اگر آپ سے تحجد کی بھی پڑھی جائے تو آپ اس کو بھی پڑھیں کیونکہ نماز ایک مکمل باڈی کی ایکسرسائز ہے اس میں آپ کی تمام باڈی بارٹس ایک دفعہ مومنٹ میں آ جاتے ہیں اور سجدے کی حالت میں بچہ اپنی بیس پوزیشن میں ہوتا ہے لیکن اگر آپ سے سجدہ نہ ہو بیٹ زیادہ موٹا ہونے کی وجہ سے تو آپ تھوڑا بینڈ ہو جائیے جتنا ہوا جاتا ہے لیکن اشارہ سجدے کا دیجئے لیکن چھوڑیے مت نماز کو سٹیرز کلائمبنگ ایک بہت اچھی ایکسرسائز ہوتی ہے اگر آپ نے ویٹ ریڈیوز کرنا ہو تو بھی آپ کو ڈاکٹر یہی ریکمینڈ کرتے ہیں لیکن سیڑھیاں چڑھنے کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ اگر آپ کا صحیح پوزیشن میں نہیں ہوتا بریچ پوزیشن میں ہوتا ہے تو جب آپ سٹیپ آپ اور ڈاؤن کرتے ہیں تو اس کے گھوم کے صحیح پوزیشن میں آنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اس لئے اگر آپ کے بچے کی پوزیشن بریچ ہو تو آپ ساتھویں مہینے سے سیڑھیاں چڑھا کریں کیونکہ اس کے بعد آپ کو پھر ٹائم نہیں ملتا اور پھر بچہ اگر صحیح پوزیشن نہ لے تو پھر کامپلیکیشن بڑھ جاتی ہیں اور آپ کو سیزیرین کا سامنا کرنا پڑتا ہے کچھ ایکسیفائزز میں نے آپ کے لئے ریکمینڈ کی ہیں جن میں سب سے پہلے ہے بینڈنگ لیکس یعنی کہ ٹانگوں کو مورنا اب یہ فرنٹ کی سائٹ پہ آپ نے ٹانگوں کو بینڈ کرنا ہے اور یاد رکھئے کہ جب بھی آپ نیچے کی طرف جھکنے لگیں تو اس وقت آپ کے ہاتھ آپس میں جھوڑے ہوں یا کم از کم قریب ہوں جیسے اس ویڈیو میں فی ملنے کیے ہیں یہ والی ایکسیفائز آپ کیجئے اور کوشش کریں کہ ٹانگوں کے درمین فاصلہ اتنا ہو کہ آپ کے گرنے کے چانسز نہ ہوں یہ ایک ایکسیفائز میں آپ کو بتائی ہے اس کے ادعاوہ جو سیکنڈ ایکسیفائز ہے وہ ہے بینڈنگ وائڈ آپن لیکس یعنی کہ ٹانگیں جتنی آپ سے میکسپم کھولتی ہیں اس کو کھولیے اس کے بعد سینٹر والا جو آپ کا باڈی پارٹ ہے اس کو نیچے کی طرف لائیے اور کوشش کریں کہ جب آپ باڈی کو نیچے لائیں تو آپ کی ٹانگوں کا جو اینگل ہے وہ آپ کی باڈی سے پرپینٹیکولر ہو یعنی کہ نوے کا اینگل بناتا ہو یہ والی ایکسیفائز آپ کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے کیونکہ اس سے بچہ آسانی کے ساتھ فکس ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو آپ کو ایکسیفائز بتائی جاتی ہے وہ ہے دیپ سکویٹس یعنی کہ جس کو میں آپ کو بار بار کہتی ہوں و سی کی پوزیشن اور آپ کو سمجھ نہیں آتا تو آپ اس پیمل کو دیکھئے کہ اس طرح سے اس نے گہرے سکویٹ لیا ہے اگر آپ نے کبھی سکویٹس لیا ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا اس میں بھی آپ نے یہی کرنا ہے کہ تھوڑا ٹانگوں کو اوپن کریں اور اس کے بعد آپ اس طرح بیٹھیں جیسے پوچھا لگاتے وقت آپ بیٹھتے ہیں یا آپ جھاڑو لگاتے وقت بیٹھتے ہیں لیکن اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ ٹانگوں کو وائڈ اوپن رکھنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے پیٹ کو مناسب جگہ ملے گی اور آپ کا جو پیلوی گیریا ہے اس کو کھولی جگہ ملے گی تاکہ بچہ آسانی کے ساتھ فکس ہو سکے اس کے بعد آپ نے جو ایکسسائز کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا سیٹنگ پوسچر آپ کو بتا ہونا چاہیے کہ کیا ہونا چاہیے اس ویڈیو میں فیمل نے آپ کو بیٹھ کے دکھایا ہے کہ آپ زمین پر بیٹھئے اور اپنے پاؤں کو آپس میں جھوڑیے اس کے بعد اپنے بازو پیچھے لی کر جائیے اور آہستہ آہستہ جیسے ریسٹنگ پوزیشن ہوتی ہے ویسے لے کے جائیے اور پھر اس کے بعد واپس اپنے ہاتھ اپنے پاؤں پر رکھئے اور باڈی کو آگے بینڈ کیجئے زیادہ بینڈ نہیں کرنا جتنا آپ کا پیٹ آپ کو اجازت دیتا ہے بس اتنا بینڈ کرنا ہے اگر آپ کو سمجھنا آ رہا ہو تو آپ اس فیمل کو دیکھ سکتی ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو کتنا بینڈ کیا ہے اس والی پوسچر کو آپ نے کرنا ہے ڈیلی اور کوشش کریں کہ اگر آپ ٹی وی دیکھتی ہیں یا اس طرح کی کوئی چیز کرتی ہیں موبائل یوز کرتی ہیں تو آپ کا بیٹھنے کا پوسچر یہ ہونا جائے اس کے علاوہ ایک ایکسرسائز بہت اچھی ہوتی ہے سر فکس کرنے کے لیے وہ ہے سٹنگ آن بیک آف چیئر یعنی کہ کرسی کی پوشت کی طرف مو کر کے بیٹھیں اس میں آپ ویڈیو دیکھ سکتی ہیں کہ ایک آم چیئر جس کے بازو نہیں ہوتے وہ لیجئے اور جب بھی بیٹھیں اس کی بیک سیٹ کی طرف مو کر کے بیٹھیں اگر آپ کوئی مووی دیکھ رہی ہیں یا آپ کوئی سیریل دیکھ رہی ہیں تو کوشش کریں ایسی چیئر لیجئے اور اس پر اس طرح سے ٹانگے کر کے بیٹھ کر دیکھیں اب میں آپ کو یہاں پہ یہ بات بھی بتانا چاہتی ہوں کی ساری ایکسرسائزز آپ نے کٹھی نہیں کرنی واک کا آپ نے دو دفعہ دن میں ٹائم رکھنا ہے ایک دفعہ مارننگ میں ایک دفعہ سونے سے پہلے باقی آپ کو جو دو چیزیں ہیں جیسے کہ بیٹھنے کا پوسچر ہے یا چیر پر بیٹھنے والا ہے تو یا آپ ٹی بی دیکھتے ہوئے یا فارغ تو ٹرام میں کر سکتی ہیں باقی جو ڈیپ سکوئٹ اور وائر اپن اور بینڈنگ والی ہے وہ آپ اپنے لئے مناسب ٹائم چیز کر لیجئے سارے دن میں ان کو بانٹ لیجئے تاکہ سارا دن آپ کی باڈی میں مومنٹ ہوتی رہے اور آپ کی جو بچہ ہے وہ سارا دن ایکٹیف پوزیشن میں رہے اور اللہ کرم کرے تو نارمل پوزیشن میں سیٹ ہو جائے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگ کے لئے بہت ہیلپ فل ہوگی آپ سے میری گزارش ہے کہ جو فیمیلز ساتھویں مہینے سے آن ورڈ ہیں ان کو یہ ویڈیو شیئر کیجئے تاکہ وہ لوگ اس کو فالو کریں اور اپنے روٹین کا اس کو حصہ بنا لیں اس طرح کرنے سے آپ کی طرف سے بھی ہیلپ ہو جائے گی اور میرا جو مقصد ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا ویڈیو کے بارے میں اپنے کمنٹس دیجئے اور اگر کسی کو اس سے فائدہ ہوتا ہے تو مجھے اس کے بارے میں بتائیں اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل بٹن آئیکن کو بھی پرس کیجئے نئی ویڈیو آنے تک اپنا بہت سا خیال رکھئے اللہ حافظ